موسیقی 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 انیس نومبر انیس سو اٹالیس یہ وہ دن ہے کہ ایک چھوٹے سا کمرے میں ہمارے چند بزرگوں نے اس ادارے کی داغبیر ڈالی ایک ادارہ جو آج سے ستر سال پہلے بنایا گیا تھا یہ ادارہ نہیں ایک برادری کی نمائندگی تھی موسیقی انیس سو انچاس میں ہمارے اس ادارے کے صدر جناب شیخ عبدالخالق عبدالرزاق صاحب ہوئے اور وہ انیس سو تہتر تک چوبیس سال مموسنسل اس ادارے کی سربائی کرتے رہے موسیقی ستر سال گزر گئے اور آج وہ ایک چھوٹا سا پودا جو ایک کمرے میں لگایا گیا تھا آج ایک تناور درخ بن گیا ہے جس کے سائے سے ہزاروں خاندان مصطفید ہو رہے ہیں موسیقی یہ پوری کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اس وقت ترقی کی رہا پر گامزن ہیں جب ستر سال پہلے ایک کوپی اور پین کا سسٹم تھا آج وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ہوتا ہوا سمارٹ فون اور ویب سائٹ تک چلا گیا الحمدللہ ہمارا ادارہ پاکستان سینٹر آف فین انتفیج جو گورمنٹ آف پاکستان کا ایک سینٹر ہے اس سے منظور شدہ ہے اور سرٹیفائیڈ ہے جس کی وجہ سے انکم ٹیکس کے اندر ہمارے ڈونرز کو ایکزمشن ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جمع پنجابی صداقر نے دے لی اپنی تمام خدمات چاہے وہ زکاةی ہوں یا غیر زکاةی ہوں اس میں شریعہ پلائنسز کا بہت خیال لگتی ہے الحمدللہ ادارے میں محصول تمام کی تمام آتیات زکاة شریعہ ووٹ کی زیر نگرانی خرچ کی جاتی ہے اور اس کا جو بھی ایک آنڈ ہے وہ ہر سال آوڈٹ ہوتا ہے اور ہر سال جو چاہے دیکھنا چاہے اس کو چیک کر سکتا ہے جو بڑے بڑے اداروں میں الحمدللہ جو نظام ہے وہ ہماری مکمل نظام ہے لپے آتی ہے دعا بن کی طمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کی طمنا میری ہمارا بڑا فوکس ہے ہم کاروباری طبقے ہیں اور ہم دکانوں پہ جانے والے کارخندار لوگ تھے تو یہ بات بھی رکھی گئی کہ جج آنے والے وقت میں تعلیم کی کیا ہمیت ہے جمعیت پنجابی سودہ گرانے دیلی برادری میں بنیادی اور اعلیٰ تحریم کے فروغ میں اپنے اپتدائے قیام صحیح کوشہ ہیں اور اس کے لیے ابھی حالی میں ہم نے حبیب یونیورسٹی جو کراچی میں one of the state of art یونیورسٹی ہے اس کا اپنے بچوں کو دورہ کرایا اور دورہ کنانے کے بعد ان کو ایک خواب دکھایا ہے ہم دس سے بیس بچوں کو عالی تعلیم کے لیے جرمنی سکولرشپ دے رہے ہیں اس کے علاوہ جرمنی میں کوسس کے لیے ایک آفر کیا ہے کہ جو بچے جرمنی جانا چاہیں تو وہ ڈونر ان کو جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دنانے کے لیے تیار ہے اس کے لیے صرف ایک شرط جو ان تمام بچوں سے ہے کہ آپ کو ان یونیورسٹیز میں یا باہر جانے کے لیے ان کوالیفیکشنز کو میچ کرنا پڑے گا یعنی میں یہ کہوں کہ آپ ان کا ٹیسٹ کلیر کریں گے تو اس کے بعد کی تمام فائنسل جمعیداری جمعیت کی ہے تعلیم تربیت کے بغیرہ دوری ہے اسی کے پیش نظر الحمدللہ جمعیت کے زیر احتمام تمام اسکولوں میں طلبہ و طالبات کی تربیت سیرت اور شخصیت پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اسادزہ کے اس تدکار میں اضافے کے لیے تربیتی ورکشاپس اور تربیتی نشستوں کا احتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ اس وقت پچیس سو چھبیس سو بچے ہمارے ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی تعلیم میار جو ہے کسی بھی پرائیوٹ اسکول سے کم نہ ہو اور فیسوں کا میار یہ ہے کہ جو بچہ فیز دینے قابل ہے اس سے فیز لی جاتی ہے اور اگر کوئی نہ دینا چاہے تو وہ جمعیت اس کی امداد کر کر اس کی فیزیں دیتی ہے ایک اندازے کے مطابق بیس لاکھ بچہ پاکستان میں میٹرک سے نکلتا ہے اور اعتمد سے صرف دو لاکھ بچہ کالج میں جاتا ہے اس کا مطلب وہ اٹھارہ لاکھ بچہ یا تو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا میری دعا ہے کہ جمعیت میں تعلیم سے مطالق جو خواب دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام خوابوں کو پورا فرمائے اور جمعیت کو دن دبنی رات چاوگنی ترقی عطا فرمائے موسیقی 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 کے لیے تمام ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز کے میڈیکلز بورڈ بنائے گئے ہمارا ہسپیٹل اتنی بہترین اور عالی سرویسز اس لیے بھی دے رہا ہے کہ ہمارے تمام ہائر ہونے والے سٹاف ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے تھو اور میڈیکل بورڈ سے جانچ پرتال ہونے کے بعد ہائر کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر سٹاف کو اور اور پریکٹیکل گراؤنڈ پر کام کرنے والے لوگوں کو موقع دیا جائے ہسپیٹل میں کام کرنے کے لیے تمام ہی امراض کے علاج کیا جاتا ہے چاہے وہ میڈیسن کے پیشے سے تعلق ہوتا ہو یا سرجری کے پیشے تعلق ہوتا ہو ہمارے ہاں بڑے بڑے ہسپیٹل کی کنسلٹنٹ جو باہر زیادہ فیس چارج کرتے ہیں لیکن یہاں نہایت کم ریٹس پر پیشنٹس کو اپنی سرویسز دیتے ہیں اور کنسلٹیشن سب سے زیادہ جو ہمارا اس وقت قابل تعریف ادارہ ہے وہ اس وقت ڈائلیسز ہے ہمارا اور چودہ الحمدللہ ہماری ڈائلیسز مشینے ہیں جو تین ٹائن سرویسز دیتی ہیں اور تقریباً چالیس لوگوں کو ہم ڈائلیسز ڈیلی کر رہے ہیں اور ایک پیسہ ان سے وصول نہیں کرتے اور ہمارے ہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ویل فیر پیشنٹ کا اور کیش پیشنٹ ہمارے ہاں ہر مریض قابل اعترام اور اہم مریض کے طور پر ٹریٹ ہوتا ہے اچانک کوئی بھی صورتحال حادثاتی طور پر کوئی بھی معاملہ ہو اس کو انشاءاللہ ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمارے ہسپیٹل کی لیبارٹری ابھی ریشنلی اپگریڈ ہوئی ہے ساری مشینیں بہت زیادہ ایڈوانس اور آٹومیٹک مشینری یوز ہوتی ہے ہمارے ہاں ہر طرح کے ہر قسم کے ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں اور ریزلڈ نہایت قابل اعتماد ہے جو ہمارا ایک شعبہ آئی سیو کا ہے جو ابھی تقیباً دو سال پہلے ہم نے قائم کیا ہے ماشاءاللہ اس کے اندر پانچ وینٹریٹر موجود ہیں ہمارے پاس ایکس ری ریڈیولوجی کا پورا ڈیپارٹمنٹ موجود ہے جس میں ابھی حالی میں سیٹی سکین کے اضافہ ہوا ہے میموگرافی کے اضافہ ہوا ہے ڈیجیٹرل ایکس ری موجود ہیں یہاں پر اسی طرح ہمارے پاس ایک فٹنس سینٹر ہے فیزیو تھرپی کا ڈیپارٹمنٹ ہے وارڈ ہیں ہمارے پاس تین ہمارے پاس آپسین تھیٹر ہیں ہمارے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوا ان لوگوں کو جو کوویٹ سے افیکٹیڈ تھے اور اکسیجن کا پرابلم تھا چوبیس گھنٹے میں کسی اور بھی ہمارے ادارے سے آنکے وہ اکسین سینڈر لے سکتا ہے ہمارے ہاسپٹل آئیں اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ اگر آپ لوگ کچھ پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ حصہ بنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولتیں پروائیڈ کی ہیں ہمارے ہسپٹال کا ایک بہت بڑا شعبہ چیریٹی ونگ جس کے اندر ان مریضوں کا علاج انتہائی رازدان طریقے کے آتا ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں چلتا کہ ان مریضوں کا علاج آیا وہ خود اپنے پیسے دے کے کر رہے ہیں یا ادارہ جمعید ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے شریعہ بورٹ مختلف قراردات اور مختلف سفارشات مجلس منتظمہ میں پیش کرتا ہے جس کو مجلس منتظمہ میں منظوری کے بعد عمل میں لائے جاتا ہے میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے تمام معزز برادری کے میمران سے اپیل کرتا ہوں کہ اسپتال میں تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے اسپتال میں موجود سہولیات کا معاینہ کریں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ہسپتال میں آئیں گے تو آپ ان کی سہولیات کو دیکھ کر مطمئن بھی ہوں گے اور دل سے آپ کو اتمنان بھی حاصل ہوگا الحمدللہ ہمارے ادارے نے دام درم سخنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں تقریبا پانچ ہزار راشن ہم نے مختلف لوگوں کو ضرورت مندوں کو مہیا کیے کئی ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہی ہے کسی اور کے در پہ انہا جائیں اس کے علاوہ ساڑھے شہ سو گرانوں کو مہانہ وظائف دیتے ہیں جو پانچ ہزار روپے ہیں اور یہ تمام کام اتنا خوفیہ اور آزداری کے ساتھ کیا گیا کہ جس گھر میں راشن پہنچا اس کے براوالے گھر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ براوالے گھر میں راشن ہے بہنی وہی راشن جو میرے گھر میں جاتا ہے وہی راشن ہم یہاں خریدتے ہیں الحمدللہ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ کہیں سے جہاں سے سستہ ملے یا کسی اور گھری کو تلاش کریں الحمدللہ یہ ہمارے آنے ہیں ناگانی آفت کے ٹائم پہ بھی ہمارا ادارہ الحمدللہ تو اس بارشوں کے زمانے میں ہم تین روز تک ہمارے ادارے نے ان علاقوں میں خاص طور پہ اللہ والے ٹاؤن میں اپنی بسز میں تین دن تک دوپیر اور رات کا کھانا وہاں پر ان مکینوں کو ان کے گھر دروازے کو پر مہیا کیا پچھلے سال ہم نے تقریباً ڈیڑھ سو بچیوں کی شادیوں پر امداد کی جو کہ سوہ لاکھ روپے ہر شادی پر امداد ہے میں اپنے ان تمام کرنگ فرماو کا ان موتیان کا ان دوستوں کا ان بزرگوں کا جنہیں اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا بہت شکر گزار ہوں یہ کام ایک سال یا تین مہینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کام پہلے برادری کے لیے ہے تو یہ کام چلتا رہے گا برادری کے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے الحمدللہ ہمارے بڑے ہیں اور پچھلے دو تین سالوں میں زیادہ بڑے ہیں لیکن مسائل بھی وسائل کے زیادہ سے زیادہ بڑے ہیں میں اکثر اوقات اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا کام ٹریک پر چڑھانا ہوتا ہے اور منزل تو بہت دور ہے یہ تو سالوں کا سفر ہے بلکہ دھائیوں کا سفر ہے جو آہستہ 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 اپنی منزل تک جاتا ہے اس سال جمعیت نے ایک نیا سٹیپ اٹھایا کہ نوجوانوں کو بجائز کہ ہم منتلی وظیفہ دیں یا ان کے آیانت کریں ہم نے یہ تیہ کیا کہ ان کو روزگار دلائے جائے اس کے لیے موٹر سائیکل سکیم ہم نے مطارف کرائی اور دو سو موٹر سیکلیں اب تک ہم ان لڑکوں کو ان بچوں کو دے چکے اور وہ الحمدللہ آج اپنے برسر روزگار ہیں اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں جو لوگ اپنے روزگار کے لیے رکشہ جلاتے ہیں ان کو بھی بہت ہی بہت ہی قلیل قسم کی قصد کے اوپر ان کو نیا رکشہ مہیا کر دیتے ہیں الحمدللہ ادارہ بے انتہا خدمات انجام دے رہا ہے تو یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ ہمارے ادارے کے میں توسط سے جو مساجد ہم لک آفٹر کر رہے ہیں اور ہماری کوشی ہوتی ہے ان مساجد کا روز بروز اس کے میار کو اس کی کوالٹی کو نمازیوں کے لیے بہتر سے بہتر بنائیں ہمارے بزرگوں نے جو قبرستان کی داغ میں لانی تھی اور الحمدللہ اسی تسلسل سے سلسلہ جاری ہے پانچہ قبرستان ہمارا ایسا ہے جو اپنی کپیسٹی کو پورا ہو چکا ہے تو جو اور دوسرے شہر کے قبرستانوں میں لوگوں کو زہمت ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہمارے اس برادری کے قبرستان میں لوگوں کو نہیں ہوتی اور قبرستانوں کی بھی ہماری کوشی رہی ہے کہ اس کی مینٹیننس ناغانی جب بارشیں ہوتی ہیں اس بارشوں کے بعد کچھ قبریں جب بھی ضعیف ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ناظرین اس کو فوری طور پر ان کو دوبارہ ری شیپ کر کے ان کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں اس وقت اس برادری کی سب سے بڑی آبادی کراچی ایڈمنس سائیٹی میں رہتی ہے مستقبل میں ہمارا عظم ہیں کہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائیٹی میں ایک مکمل اور میاری سکول قائم کیا جائے الحمدللہ آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی وہ ان کی طرح بڑی تیزی سے مائل ہے تو ان ڈیرڈ دو سالوں کے اندہ ہر شو بے اندر ایک چینج آیا ہے وہ چینج صرف اس ٹیم کی وجہ تھا ایک کوڈینیشن تھی آپس میں تابون تھا اگر یہ تابون نہ ہوتا کوڈینیشن نہ ہوتی تو شاید یہ ریزلٹ آج ہم نہ دے سک رہے ہوتے اور ان سب کاموں کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے فنڈز مہیا کرنا میری آپ سے پردور اپیل ہے کہ آپ اپنی زکاہ جمعیت میں جمع کرائیں اور پہلے سے بھی زیادہ جمع کرائیں کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کو ہاتھ پھیلانے والا نہ مانائیں بلکہ ان کو روزگار فراہم کریں انشاءاللہ آپ سے وصول تمام تراتیات زکاہ صدقات شریعت کے اصولوں کے مطابق خرچ ہو گئے آئیے اس اتارے کے ساتھ جڑیئے اس اتارے کے ساتھ اپنا وقت دیجئے اس وقت جتنا ہم کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے لوگ چاہتے ہیں اثر میں برادری کے لوگ چاہتے ہیں خاموشی سے ہماری امداد کر دیا ہے اور کسی کو پتا نہ چلے اور زیادہ سے زیادہ اپنے عطیات صدقات خیرات جمعیت کو دیں جمعیت ایڈیوکیشن بورڈ کے صدر سیکریٹ کی ہے اور ہم جو خدمات انجام دے رہے ہیں آپ سب سے اپیل کرنی ہے کہ ہم سب کا ساتھ دیں تمام اہل برادری ادارے کا ساتھ دیں تاکہ یہ معاملات احسن طریقے سے بخوبی چل سکیں جسے صدقات ہیں زکاة خیرات جو بھی خود جمع ہوتا ہے راشن یہ سب ان پر تقسیم کرتی ہے آپ کا تعاون چاہتے ہیں شکریہ اس وقت جو حالات ہیں کوویٹ کا مسئلہ ہے اور غربت کا حال ہے اور اس وقت جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس میں لوگ بہت پریشان ہیں آپ سے درخواست سے زیادہ زیادہ جمعیت پنجابی صدقات دیجئے ہمیں وہی تسلسل کے ساتھ فنڈز درکار ہوں گے لوگوں کی سپورٹ درکار ہوگی تاکہ جس میار پہ ہم ان اسپتالوں کو لے گئے جس میار پہ ہم تعلیمی ادارے لے گئے اس کو میار کو قائم رکھنے کے لیے اگر وہ اسی طرح ہمیں فنڈز اور ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میار کو اور بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ